بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و مکرم سامین اکرام بزار پرادانیزی وقار فرادانیزی شان السلام علیکم وآلیم اللہ الرحیم بروردگار کا ست شکر ہے کہ اس نے ہمیں روح زمین پر اپنے ان چنے ہوئے لوگوں کے گروہ میں خلق کیا کہ جو اپنی زندگی کی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر جب کبھی تذکرہ محمد و اہل بیت محمد کا اعلان سنتے ہیں تو اپنی زندگی کے روز مرہ کے معاملات کو چھوڑ کر اہل بیت کے ذکر میں شریک ہونے کو عبادت سمجھتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور آپ تمام امنین کی طرف سے آج کے شب کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام امام زمانہ رشاہت اللہ علیہ وسلم کے حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور یہ دعا بھی ہے پروردگار سے کہ شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری منہگار آنکھوں کو امام زمانہ کے ظہور کا دیدار عطا فرمائے سلوات پردے محمد و حالی محمد پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن حکیم میں اشارت فرمایا جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت کرا دیا لِنَبْلُوَهُمْ قَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَوَلَا تَاکِ ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون ہیں جو احسن عمل کرنے والے ہیں یعنی پروردگار نے زمین کی زینت جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے زمین کی زینت قرار دیا اور اس کے بعد اس زینت قرار دینے کا سبب اشارت فرمایا کہ آخر زینت کیوں قرار دیا گیا لِنَبْلُوَهُمْ تَاکِ انہیں پتہ چل جائے اَيُوْهُمْ اَحْسَنُ عَوَلَا تَاکِ ان میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے بڑی مختصر سورہ قحف کی مختصر سی آیت اور بڑی پرلطف آئیت ہے جو ہم اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے تو بڑا لطف آئے گا کہ پروردگار نے جو ترقیب استعمال کیا ہے اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں بڑے پرلطف اور پرمانا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا بنا دیا زینتاً لہا زمین کی زینت بنایا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُوْمْ اَحْسَنُ عَوَلَا تاکہ معلوم ہو جائے انہیں کہ ان میں سے آسن عمل کرنے والا کون ہے یہ آیت کا لفظی ترجمہ اب اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے بھئی اب زمین پر درخت ہیں درختوں کا آسن عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے توجہ کے ساتھ اچھے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے زمین پر پہاڑ ہیں پہاڑوں کا اچھے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے زمین میں دریاں ہیں دریاں کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھے عمل سے زمین پر سمندر ہے زمین پر سمندر ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے انسانوں کے اچھے عمل سے میدان ہے سہرا ہے چرد ہے پرند ہے یہ جتنی بھی نعمتیں زمین میں پروردگار نے خلق کی ہیں اور زمین کو ان سے مزین کیا ہے ظاہری طور پر ان میں سے کسی شئے کا تعلق آسان العمل سے نہیں ہے لیکن پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی زینت اس لیے بنایا ہے تاکہ معلوم ہو جائے آسان عمل کرنے والا کون ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار دیکھنا چاہتا ہے آسان عمل کرنے والا کون ہے لیکن دیکھنا ہے اس نے زمین کی زینت سے اور اگر زمین کی زینت سے دیکھنا ہے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی زینت کا تعلق درختوں کے ساتھ نہیں ہے پہاڑوں کے ساتھ نہیں ہے دریا اور سمندروں کے ساتھ نہیں ہے چریند اور پرند کے ساتھ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین پر کچھ ایسا ہے کہ جو زمین کی زینت ہے اور وہ عمل کرنے والوں کے لیے آسان عمل ہونے کا سبوت بھی ہے بھئی ہم نے ساری فکر شریعت پڑھ کے دیکھ لی علامہ صاحب شریف فرما ہے میری تاہید کرے گے کہ کسی عمل میں ایسا نہیں ہوا کہ تم درخت کی تعظیم کرو وہ تمہارا آسان عمل قرار پائے گا تم کو ہاروں پہ جا کے سجدے کرو تو وہ سجدہ بلند قرار پائے گا تم چریندوں پر ان کے صدقہ دے کرو تو وہ عمل ایسا قرار پائے گا بھئی کسی شہ کا عمل آسان عمل سے نہیں ہے اور بروردگار کہہ رہا ہے میں نے زمین پر آسان عمل کی شرط لگ دی ہے اسی وجہ سے زمین کو زینت بخشی ہے آئیے تلاش کرے کہ زمین پر وہ کون سی شہ ہے کہ جس کی وجہ سے زمین زینت بھی بندی ہے اور عمل کرنے والوں کے لیے وہ آسان عمل قرار پایا ہے جب یہ آیت لے کے پہنچے ختمی مرتبت کے پاس اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ زمین کی زینت کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگت جو انت زینت سماوات علالعرض کہ کائنات بھر کی زینت زمین پر جمع کر دی گئی ہے وزینت الارض رجالوہ اور زمین کی زینت مردوں سے ہے وزینت الرجال مومنین اور زمین کے جو مرد ہیں ان کی زینت مردوں کے سے مومنین کے ساتھ ہے وزینت المومنین امیروں والی اور مومنین کی زینت ان کا امیر علی بن ابی طالب زمین کی زینت مردوں سے ہے مردوں کی زینت مومنوں سے ہے اور مومنوں کی زینت امیروں پومنین سے ہے تو اب معلوم ہوا کہ وہ کون سی زینت ہے جسے پروردگار نے زمین پہ اتارا اور اس کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان میں سے آسن عمر کرنے والا کون ہے اس زینت ارزگرنا ملی بن ابی طالب اچھا یہ جملہ اور بھی سنوی جی ایسی تعالید میں تاکہ اس کے اپنے موضوع پہ آئے ہمارے ہاتھ سب سے بڑی عبادت نماز ہے بڑی عبادت ہے نماز پروردگار نے نماز کا قرآن اس کے بارے میں عقامات نازل کیے تعقید بھی بہت ساری ہوئی اور یقیناً ہمارے پر واجبات میں سے ہے میں ایک سر اپنے وہ پاکستان جب جاتے ہیں تو آن تو آپ پر یہ تاثر دیا جاتا ہے ہمیں میں بھی کیونکہ کچھ ارسا پاکستان میں رہ کیا ہے تو مجھے خاص سور پر کہا گیا کہ بھلا وہ ایک گروہ یا دستہ جو آپ کے اٹھے سائل پر آگے بیٹھے گا اور جب آپ مسائل پڑھ رہے ہوں گے تب آگے بیٹھے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زنجید نہیں کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے لہذا آپ انہیں تاقید کیجئے گا تو میں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھیں یقیناً نماز ہمارے لیے واجب ہے پروپردگار پروپردگار میں باسمین نے کر کے دکھایا بار پر حکومی دیا واجب ہے پروپیگنڈا ہر کسی کے بارے میں ہوتا رہتا ہے یہ تو زمانہ ہی پروپیگنڈے کہا تھا کوئی غالی بن گیا کوئی مکسر بن گیا کوئی کیا ہو گیا یہ پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے لیکن میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہمارا آزادار بھائی دوست کہ جو زنجید نہیں کرتا ہے خون پہاتا ہے ماسومین کی محبت میں اسے ایک جملہ یاد کرنا چاہیے کہ اگر آنکھوں سے خون پہانے والے امام نے نماز نہیں چھوڑی تو کمر سے خون پہانے والے کبھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے سرواد پہ محمد والا لیکن نماز کے بارے اتنی مفتبو کافی ہے یہ لوگ بھی نہ ملے ملاد کا دن ہے اس قرآن پہ چیئے نماز پہانے والے محمد والا اس لئے کہ بڑا سخت موضوع ہے نا نماز کا ویسے بھی آتا ہے کہ واتوہ والا آگے نماز پڑھائے گا نماز پہ باتیں کرے گا لیکن چلیں ایک بات نماز پہ کری لیتے ہیں سب سے بڑی عبادت جسے شریعت نے بڑی عبادت کہا ہے وہ ہے نماز اور نماز کی دعوت کا نام ہے آزام بس آزام پہ رکھنا ہے نماز پڑھانے کے تصویر فرمائے محمد والا صاحب میں صرف آزام کا ذکر کروں بس اللہ سلامات پڑھیں محمد والا اللہ 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 سب سے بڑی عبادت نماز نماز کی دعوت کا نام ہے آزام سب سے منفرد آزام اور اس میں رتیف پہلو آپ پیش کرنے لگا ہوں اس کے بعد جب کبھی آپ آزام کہیں گے آزام سنیں گے آپ کو لطف آئے گا ہماری آزام میں تین قدمے ہوتے ہیں اور اس کے تین نتیجے ہوتے ہیں ہماری آزام میں جو شریع آزام ہے جو اسلامی آزام ہے جو محمد مصطفیٰ کی دی ہوئی اور سکھائی ہوئی آزام ہے اور جو حقیقی جانشین سے مصطفیٰ کے ان کی سکھائی ہوئی آزام ہے اس میں تین قدمے ہیں اور ان تین قدموں کی جزا ہے اور یہ واحد مذہب ہے اہلہ بیت کا کہ جس میں قلبیں بھی ہیں اور اس کی جزا بھی ہے صرف سمجھنے کی بات ہے جب وہ آزام ہوتی ہے اور وہ جولہ آئے ذہن میں رکھیے گا کہ اے والا نبلون نہوم آئیوہم آسان محمد آتاکہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے آسان عمر کہنے والے کون ہے کیونکہ زمین پر ایک زینت موجود ہے اس زینت کی وجہ سے باغنو ہوگا کہ آسان عمر کہنے والے کون ہے تو آئیے اس کو ثبوت مل جاتا ہے ہمیں ہماری آزام سے جب ہم اللہ حقوق کی چار تکفیرے کہنے کے بعد پہلا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد واللہ الہا اللہ توجہ کے ساتھ پہلا کلمہ اشہد واللہ الہا اللہ تو سولن اس کی جزا آجاتی ہے آزام میں ہی حیاء اللہ الصلاة تم نے اگر اللہ کو ایک مانا ہے تو آؤ پھر نماز پڑھو ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد واللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا دوسرا کلمہ تھا اور دوسری جزا آجاتی ہے اگر تم کی محمد کو رسول مان لیا ہے تو حیاء اللہ الفلاہ آگا میابی کی طرف ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد واللہ علی علی اللہ جب ہم نے تیسرا کلمہ پڑھا فورم سے آواز آئی اب جب تم نے علی کو ولی مان لیا ہے ہیاء اللہ خیرے گا مال آؤ خیرے امبر کی طرح ہیاء اللہ خیرے گا مالی جزا آجاتی ہے ہر حب جزا آجاتی ہے نعرہ خیرے گا مالی جزا آجاتی ہے یہ تیسرا کلمہ اصل میں بتاتا ہے کہ خیرے عمل کس کا ہوگا نماز ہے لیکن نماز کو خیرے عمل کی سند نہیں ملی نماز کامیابی ہو گئی ہے لیکن خیرے عمل کی سند نہیں ملی خیرے عمل کی سند تب ملے گی جزا آجاتی ہے جزا آجاتی ہے جزا آجاتی ہے روح زمین پر واحد گروہ ہو ہے کہ جو اپنی آزان سے بتا دیتا ہے کہ ہم لوگ جو صفے باندھ رہے ہیں یہ عادتاً صفے نہیں باندھ رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے باندھ رہے ہیں اور یہ تو عبادت کرنے لگے ہیں یہ پاملنی عبادت نہیں ہے یہی عبادت خیر و عمل قرار پائے گی تو اب معلوم ہوا کہ وہ زینت جس کی وجہ سے پروردگار نے کہا کہ میں نے زمین کو خوبصورت بنایا لِنَبْلُوَهُمْغَيُّهُمْا عَسَنُوَ عَمُلَ تاکہ انہیں معلوم ہو جائے عَسَنْ عَمَلْ کرنے والے کون ہیں اس زینت الارز کا نام علی عبرہ بی طالب ہے جس کی دل میں علی کی محبت ہے اس کا ہر عمل عَسَنْ عَمَلْ قرار پائے گی یہ اس آیت کی روشنی اب آگے چلے پروردگار نے فرمایا اسی لیے اللہ کے رسول نے لفظ زینت کے مفتبو ہو رہی ہے کہ ہم نے زمین کو زینت عطا کی تاکہ لوگوں کو معلوم وہ آثر عمل کرنے والا کون ہے لفظ زینت کو ذہن میں رکھئے اب اللہ کے رسول کے جو وحیِ خدا کے بغیر بولتے نہیں ہیں جب زینت کا رفظ آیا تو فوراں حکم دے دیا زیانو مجانسکم بذکرِ علیہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت عطا کیا گا جزاکم اللہ تو اگر مجلسوں کو زینت ملے گی تو علی کے ذکر سے زینت ملے گی اب سوال تو یہ کر سکتے ہیں کہ زمین کو کائنات کی زینت کیوں کہا گیا اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے کائنات کی ذکر زمین کو بنایا ہے زمین کو کیوں کائنات کی ذکر زینت بنا دیا شاید اس لیے پروردگار نے زمین کو کائنات کی ذکر بنایا ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے تو انسانی نباس میں زمین پہ آگے رہے لکھو جن کی وجہ سے کائنات بنی جب وہ زمین پہ آگے رہے اسی وجہ سے زمین بھی زینت کیا آگے اور آگے جاتے ہیں دیکھئے زینت کیوں ہوتی ہے اور زینت کا فائدہ کیا ہوتا ہے زینت کسی نامکمل شیعہ کو مکمل کرنے والی شیعہ کو کہا جاتا ہے توجہ کے ساتھ کوئی ایسی شہ یا ایسا عمل جس کی وجہ سے کچھ نامکمل لگے یا نامکمل ہو جو شہر اسے مکمل کر دے اس کی زیرت کہلاتی ہے اللہ کی رسول مولا کے عنادر فرمایا کہ انسان کا لباس اس کی پہچان ہوتا ہے عالم دین کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آباک و آباک پہن کر مجلس پڑھے جب آپ کو بھی اس پہن لے پینچن بھی پہن لے پہنتے ہیں لوگ واجب نہیں ہے لیکن اس کی عالم ہونے کی زینت اس لباس میں چھپی ہے جو امام نے کہا ہے پہننا چاہیے یہ اس کی زینت ہے میں یہاں پر مصادر رفضانہ کرے میں یہاں پر ٹراؤزر شنگ میں آگے مجلس پڑھنے کے لیے تو رہوں گا میں بھئی آشن رضا خدیری جو میں ابھی بھی ہوں لیکن لوگ کہیں گے کہ بھائی کیسے بن گیا گیا لیکن اگر میں اس لباس میں آئے تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ کون ہے کیا کرتے ہیں کیا کرتے کے لیے آئے کیوں اس لباس نے میرے نامکمل تعریف کو مکمل کر دیا میرا تعریف مکمل ہو گیا کچھ کمی تھی جو اس لباس نے مکمل کر دی لہذا یہ لباس میں زینت بن گیا جو شئے کسی نامکمل کو مکمل کرے وہ اس کی زینت کہلاتا ہے توجہ کے ساتھ جو کسی نامکمل کو مکمل کرے وہ اس کی زینت بن جاتا ہے اب اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کائنات کی زینت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات نامکمل تھی علی کے وجود کی وجہ سے مکمل ہوئی کائنات دلگش نہیں تھی علی کے آنے کی وجہ سے خوبصورت ہو گئی تو اب جو کچھ کائنات میں ہے وہ علی کی وجہ سے مکمل ہوا اب یہ زمین نامکمل تھی علی نے زینت عطا کر دی یہ آسمان نامکمل تھا علی کی وجہ سے مکمل ہوا یہ لوہ و کلم نامکمل تھے علی نے آگے زینت عطا کر دی جو کچھ ہی ساری کائنات میں ہے وہ نامکمل تھا علی کے وجود کی وجہ سے وہ سب نامکمل چیزیں مکمل ہوتی چلی گئی یعنی علی وہ ذات ہے جس نے پروردگار کی بنائی ہوئی کائنات کو زینت عطا کر دی ہے اور آج جس شہزادی کے ذکر میں ہم جبا ہوئے ہیں جب یہ دنیا میں تشریف لائی مولا کائنات نے ہاتھوں میں لیا رسول اللہ کے پاس لے کے آئے اے اللہ کے رسول پروردگار نے بیٹی عطا کی ہے اس کا کوئی نام تجویز کر دے اللہ کے رسول نے ہاتھوں میں لیا پیشانی کا بوسا لیا اور کہا کہ ہی یہ اپنے باپ کے لئے زینت بندر آئی ہے یعنی ساری کائنات کی زینت کا نام علی بن ابی طالب اور علی کی زینت کا نام زین ابی قبرا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن مجید میں ملتا ہے یہ رسول وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا یہ جب بولتا ہے جب اس پہ وحی نازل ہوتی ہے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی وحی کے بغیر یہ نتخ نہیں کرتا قرآن مجید کی آیت ہے آئیمہ نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ کی وحی دو طرح کی ہوتی ہے وحی باللفز اور وحی بالمان وحی باللفز وہ ہوتی ہے کہ جو وحی آتی ہے اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے اور کن الفاظ میں پہنچانا ہے وہ الفاظ بھی ساتھ ہوتے ہیں یعنی قرآن جو قرآن ہمارے درمیان میں ہے یہ پورا کا پورا کلام بسم اللہ کی بے سے لے کے ونناس کی سین تک یہ سب کا سب وحی باللفز کا ترجمانی کرتا ہے کہ کلام بھی اللہ کا اس کو پہنچانے کا حکم بھی اللہ نے دیا اور کن الفاظ میں پہنچانا ہے یہ حکم بھی اللہ نے دیا یہ قرآن ہے وحی باللفز کا ترجمان ایک ہوتا ہے وحی بالمانہ یعنی کہ اللہ نے حکم دے دیا اب اللہ انتظار اب اللہ نے یہ اختیار دے دیا رسول اللہ کو کہ حکم یہ ہے اسے پورا کرنا ہے اختیار رسول کے پاس ہے کہ وہ جس ماحول میں چاہے جن الفاظ میں چاہے جن لوگوں کو ساتھ بٹھا کر چاہے جن لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا کر چاہے جیسے بھی چاہے اس حکم کو ابلاغ کر دیں یہ ہے وحی بالمانہ وحی بالمانہ یعنی معنہ اللہ نے دیا لفظ اور ماحول بلانا ہم رسول خدا کے اختیار میں ہیں لیکن وحی باللفز یہ ہے کہ حکم بھی اللہ کا اور لفظ بھی اللہ کے یہ وحی کی دو قسمیں ہیں اب اللہ کے رسول کے پاس مولا کائنات نے آدھر کہا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کا نام تجمیز کر دیں اور رسول وہ ہیں کہ جو بغیر وحی کے بولتے نہیں ہیں اب وحی کی دو قسمیں ہیں یا تو حکم اللہ کا ہوگا اور لفظ بھی اللہ کے ہوں گے یا حکم اللہ کا ہوگا لفظ رسول کے ہوں گے جیسے ہی شہزادی ہاتھوں پر آئی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نام زینب ہے اب وحی کے بغیر بولتے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام بھی دو سنتوں سے خالی نہیں ہو سکتا یا تو یہ وحی باللفز آئی ہے یا وحی بالمانہ آئی ہے اگر وحی باللفز آیا ہے تو شہزادی کا نام اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کے لفظ بھی ہے اور اگر یہ وحی بالمانہ ہے تو حکم اللہ کا ہے نام محمد مرتفع کا اور ایک دماؤں سنتی ہے کہ جب یہ نام رکھا جا رہا تھا شہزادی کا زین و عبن یہ زینب حصل میں دو کلمات کا مجموعہ ہے زین اور عبن زین اور عبن اپنے باپ کی زینت جب یہ نام رکھا جا رہا تھا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ خود اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھی شہزادی ان کے دائیں بائیں اس کمرے میں اس حجرے میں بولا کائنات بھی تھے جناب سیدہ بھی تھی حسن و حسین بھی تھی یہ چاروں شخصیات رسول کے ساتھ تھی رسول درمیان میں تھے اور رسول کے ہاتھوں پر شہزادی تھی یہ منظر تھا اس کمرے کا کیوں کب جب شہزادی کا نام رکھا جا رہا تھا نام رکھا جا رہا تھا توجہوں کے ساتھ پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں انی جائروں فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو فرشتوں نے فور اعتراض کیا یا سوال کیا کہ اے پروردگار پروردگار اتجاہو فیہا میں یفسدوں فیہا تو زمین پر اسے بھیجنے والا ہے جو وہاں پر فساد کرے گا اور وہاں پر خون ریزی کرے گا ہمارے طرف دے ہم تو تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تیری حمد بھی کرتے ہیں تیری تقدیس بھی کرتے ہیں یعنی فرشتے چاہتے تھے کہ زمین پر خلیفہ بنایا جائے تو ان میں سے کسی کو بنایا جائے اللہ نے کہا کہ نہیں میں بنانے والا ہوں جب وہ مقابلہ مقائصہ آپس میں تقابل ہو رہا تھا تو پروردگار نے یہ ثابت کرنا تھا کہ جسے میں خلیفہ بنا رہا ہوں وہ فرشتوں سے افضل ہے یہ تمیدی افضل کو سننی دیئے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے اس لئے خلیفہ بنا رہا ہوں تو کیا کیا پروردگار نے وَأَلَّهَا آدَمَتْ أَسْوَا پروردگار نے آدم کو کچھ نام سکھائے کچھ ناموں کا علم دیا اللہ نے علم دیا کچھ ناموں کا آدم کو سُمْ مَحَرَضَ وَرَالْمَلَائِقَةِ پھر اُن ناموں والوں کو فرشتوں کے سامنے لے کے آ گیا اور پھر کہا کہ انبیون ہی تم بتاؤ مجھے ان میں سے کون ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے تھے اگر اپنے دعوے میں صادق تھے تو بتاؤ کہ یہ کن کے نام ہیں تو فرشتیں خاموش ہو گئے جیسے بھی آپ خاموش ہیں تو فرشتیں خاموش ہو گئے کہا لو اے پروردگار سبحانہ کا مَا عِلْبَلَنَا إِلَّا مَعَلَّمْتَنَا ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تُم نے دیا ہے اس کے راوہ کوئی علم نہیں ہے پھر پروردگار نے آدم سے کہا کہا ہے آدم تم ان کو نام بتاؤ تو آدم نے وہ نام بتا دیے کون سے نام جو بھی اللہ نے آدم کو سکھایا تھے فرشتوں کو نہیں آتے تھے پروردگار نے کہا آدم تم سناو آدم نے نام سنا دیے پھر کچھ زمانہ گزرا ابراہیم کی باری ہے اللہ کے برگزیدہ نبی بڑے بزرگ نبی بڑے قصے ہیں ان کے تاریخ میں قرآن میں بڑا بڑا ہے کعبہ بنا دیا ہوئے ہیں بہت سے اور واقعات ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ جب پروردگار نے اس برگزیدہ نبی کو امتحان میں مقتلع کر دیا کہ پروردگار نے جب ابراہیم کو کچھ کلمات کے امتحان مقتلع کیا اور اس سے کہا کہ تم یہ امتحان مکمل کر ابراہیم نے امتحان مکمل کیا تو پروردگار نے کہا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا بس یہ دو واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے توجہ کے ساتھ کہ ایک حضرت آدم کو جب فرشتوں کے سامنے تقابل کیا گیا کہ افضل کون ہے تو حضرت آدم سے کہا کچھ نام سناو حضرت آدم نے کچھ نام پڑے تو ثابت ہو گیا فرشتوں سے افضل ہے کچھ نام پڑنے کی وجہ سے وہ آدم فرشتوں سے افضل کرا رہا ہے جب ابراہیم کی باری آئی ابراہیم نے کہا امامت چاہیے تو کہا پھر ناموں کا امتحان دو جب کچھ ناموں کا امتحان دیا ان دونوں انبیاء کے درمیان میں جو امتحان تھا وہ اصل میں ناموں کا امتحان تھا کچھ نام پوچھے آدم سے کچھ نام پوچھے ابراہیم سے جب آدم نے بتا دیئے وہ نام تو انہیں فرشتوں سے افضل بنا دیا جب ابراہیم نے وہ نام بتائے انہیں دنیا کا امام بنا دیا گیا اب ساری سنی شیعہ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ آدم نے کون سے نام سنائے تھے اور ابراہیم نے کون سے نام سنائے تھے تو سب رہایات میں لکھا گیا کہ جو نام سنائے گئے تھے وہ کچھ اس طرح سے تھے یعنی حضرت آدم نے بھی محمد و علی فاطمہ حضر و حسین کے نام گنمائے حضرت ابراہیم نے بھی یہی پانچ نام گنمائے جب یہ پانچ نام آدم نے گنائے فرشتوں سے افضل قرار پائے ابراہیم نے یہ پانچ نام پڑھے تو انہیں امامت مل گئی بھئی کمال جائے آج کے دن کی شہزادی کی آمد پر کہ جن ہستیوں کے نام سنا کر کسی نبی کو امامت ملتی ہے کسی کو فرشتوں سے شرم مل گا ہے وہی پانچ جمع ہو کر آج شہزادی کا نام رکھ رہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم جزا پانچ ناموں کی وجہ سے انبیاء کو شرف ملے وہ مل کے آج زینب کا نام زینب رہے تھے یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے جشن میں ہم آج شریک ہوئے ہیں اور آج بس دو تھی جملے ہو سننے جیے تاکہ اس مفتگو کو جشن ملتاہ پہ لے جائے اسے بات پڑھیں محمد وآلہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وآلہم آس بن بائل ایک ایسا دشمن خدا اور رسول تھا جس نے رسالت ماء پر ایسا حملہ کیا جو پوری تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا آس بن وائل آئین سے آس بن وائل جو ہے وہ مکہ کا ایک مشرق تھا یہ کہا کرتا تھا کہ رسول کے دین سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نعوذ بلہ رسول ابتر ہے اس کی کوئی نصر نہیں ہے جب رسول مرے گا محمد مصطفیٰ کا انتقال ہوگا اس کا دین بھی ساتھ مر جائے گا یعنی رسول خدا کو لوگوں نے پتھر مارے آپ نے کوئی شکوانی کیا ہے آپ کو دیوانہ کہا گیا آپ کو شائر کہا گیا آپ کو کاہن کہا گیا سدارہ پرست کہا گیا پتہ نہیں کیا گا آپ کے ساتھ الزام تراشیہ ہوتی نہیں آپ کو تقریفیں پہنچاتے رہے لیکن کسی اس بات کا رسول خدا نے شکوانی کیا لیکن جب آز بن مغائل نے آگر کہا کہ مکہ والو گھبراؤ نہیں محمد دعوذ باللہ جب یہ مرے گا اس کا دین مر جائے گا اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے گھبراؤ نہیں تو اللہ کے رسول کا دل غمگین ہوا اللہ کی بارکاہ میں جا کے دعا کی کہ پرودگاہ انہوں نے میری ذات کے بارے میں جتنے ظلم کیے میں نے مسکراتے ہوئے برداس کیا آپ جو یہ الزام لگا رہے ہیں اس کا جواب میں نے اس کا جواب تو خود دے گا یہ مجھے ابتر کہہ رہے ہیں اس کا جواب تو دے گا تو اللہ نے کہا کہ انہا شانہ کا والا ابتر ہے برحبیم تو نہ گھبراؤ تو انہی تیرا دشمن ابتر ہوگا ایک جملہ اور سن لیجئے آج بن وائل نے جب یہ جملہ کہا کہ محمد ابتر ہے اس کی اولاد نہیں ہے اشارہ کر رہا ہوں اس وقت تبلیغ اسلام کا آغاز نہیں تھا بلکہ کئی سال بزر چکے تھے کئی سال بزر چکے تھے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے آج بن وائل نے جب یہ کہا کہ محمد کے دین سے گھبراؤ نہیں اس کی اولاد ہی نہیں ہے کوئی اس کا دین نہیں بچائے گا تو کوئی بھی کہتے تھا کہ اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا اس پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے صحابی تو بہت سارے ہیں کوئی بھی صحابی کھنا ہوا اور دین بچا لے گا محمد کے دین سے پریشان کیوں نہ ہو کہ اس کے صحابی بڑھتے جنے جا رہے ہیں اولاد نہیں ہیں تو کیا ہوا لیکن نہیں جراز بن باہر نے کہا کہ گھبراؤ نہیں اس کی اولاد نہیں ہے اس کا دین ختم ہو جائے گا تو سب کافر میں مطمئن ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھے تو کافر لیکن یہ جانتے تھے محمد کے دین کو محمد کے صحابی نہیں محمد کی اولاد بچائے گی اس لئے اللہ نے رسول نے جب ملکہ عثبت عطا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اے دنیا والوں پروردگار نے ساری دنیا کے لوگوں کی نسلیں ان کے بیٹوں میں رکھی ہیں لیکن میری نسل میری بیٹی فاطمہ میں رکھی ہے اور اتنی نسل رکھی ہے کہ قیامت کا دن تلو ہو جائے گا روہ زمین سے اولاد فاطمہ ختم نہیں ہو اور پھر فرمایا کہ بیٹے رحمت ہیں نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں یعنی یہ اولاد کے دو جسے ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹی سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے نعمت ہیں بیٹیاں رحمت ہیں پروردگار قیامت کے دن نعمت کا حساب لے گا رحمت کا حساب نہیں لے گا اس لیے بیٹوں کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے لیکن بیٹیوں کے ملنے پر سردہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے بیٹیوں کی وجہ سے باپ بخشے جائیں گے بیٹیوں کی وجہ سے ماں بخشی جاتی ہیں کہ جب قیامت کرتی ہے یہ دنیا میں مہور یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے جنازے کی زیرت ہوا کرتی ہے جملہ مشہور کر دیا گیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہیں ان کا غم گساری کرتی ہے اب ایمان سے بتائیے کہ ایک بنہکار انسان کہ جو بیٹی کا باپ ہو کسی معمولی تقلیق میں آ جائے تو بیٹی کو چین نہیں آتا بیٹی کو آرام نہیں آتا تو جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص فسا ہوا ہوگا اپنے عمال کے بیلان میں اور جب بیٹی کو معلوم ہوگا کہ میرا باپ مشکل میں ہے اور میں تو وہ ہوں جسے اللہ نے رحمت بنایا تھا تو وہ بیٹی وہاں پہ کیسے خاموش رہ سکتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیٹی قیامت کے دن بنہکار باپ کی شفاعت کروانے کا حق رکھتی ہے کہ پروزگار بیٹیوں سے جاؤ اپنے باپ کی شفاعت کروانے یہ عظمت ہے بیٹی کی لیکن جملہ پہلہ حسین آ گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں رحمت ہیں اور خود مصطفیٰ کے بارے میں کہا وَمَا عصر ناقا اللہ رحمت اللہ العالمین اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے جب سیدہ ظاہرہ تشریف لائی تو یہ محمد مصطفیٰ کا لقم رحمت اللہ العالمین دنیا کے سامنے آ چکا تھا یعنی محمد مصطفیٰ وہ ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور اس عالمین کی رحمت کے لیے جو رحمت بن کر آئی اس کا نام فاطمہ تو ظاہرہ تھا اور آج جس بی بی کے جشن میں ہمشریت ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ کی رحمت کے لیے بھی رحمت بن کر آئی اللہ علیہ وسلم 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 جزاکو اللہ کہ مصطفیٰ آرمین کے لیے رحمت سیدہ مصطفیٰ کے لیے رحمت اور شہزادی زینب سیدہ ظہرہ کے لیے رحمت ہے کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کے آج رحمتوں کے سمندر میں ڈوب کے سیدہ کا ذکر کر رہے ہیں صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد پانچ جمادی اور اوبر جب شہزادی کی آمد کا دن ہے پانچ جمادی اور اوبر یہ لطیف نقطہ ہے میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں یہ صرف خوش ہونے کی نقش لینے کے لیے ہے کہ پانچ جمادی اور اوبر سب پانچ ہجری جمادی اور اوبر پانچوں مہینہ ہے یعنی ہجرت کا پانچ ماں سال کلنڈر کا پانچ ماں مہینہ اور مہینے کا پانچ ماں دن جب شہزادی آئے کی پانچ تاریخ پانچ ماں مہینہ پانچ ماں سال اب ایک جملہ کہہ دوں پور رتھ جملہ ہے کہ ایک مرتبہ پانچ جماں ہوئے تھے تو اللہ نے آیت تدہیر بھیج دی تھی تین دفعہ پانچ جماں ہوئے تو اللہ نے سیدہ ذہن میں بتا کر دی سلوار پڑے محمد والا محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد اوبر محمد دو جملے شہزادی کے بارے میں آثمانے ہیں اور ایک شہزادی کا معجزہ اور اس کے بعد مجھور ستاں کرتا ہوں تمیل باتیں نہیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ فضائل ہم سنتے رہتے ہیں جو گفتگو میں کر رہا ہوں شہزادی کے ملادت ملاد کے حوالے سے شہزادی قیامت کے حوالے سے لیکن شہزادی کے معجزے دیکھئے ہمارے ساتھ علمیہ یہ ہوا کہ اردو زبان بولنے والوں کو اہلت شئیہ مذہب جاخریہ والوں کو پاکستان ہندوستان سے جب آئے ہجرتیں ہوئیں تو ہمارا ماحول خالص شیعہ ماحول نہیں تھا ہندوستان کی تقسیم سے پہلے ہمیں ہندور کے ساتھ بھی مفتو کرنی تھی سکھوں کے ساتھ بھی اہل سنت کے ساتھ بھی اہل حدیث کے ساتھ بھی پاکستان بنا سوچا تھا کہ مذہبی آزادی مل جائے گی اسلام کے نام پہ دین بن رہا ہے ملک بن رہا ہے لیکن وہی ہوا کہ پاکستان بنا بھی اسلام کے نام پہ تھا اس لیے اس کا حشہ بھی وہی ہوا جو اسلام کا حشہ ہوگا کہ جن کا نہیں تھا وہ اس پہ قابض ہو گئے اور جو بنانے والے تھے وہ اسلام میں بھی سختیاں جھیلتے رہے پاکستان میں بھی سختیاں جھیل رہے اس لیے ہمارا ممبر جو ہے وہ بڑا محتاط رہا بڑی احتیاط کے بڑے مشکلوں کے ساتھ یہ سفر چلتا رہا کہ ایسی کفترکو نہ ہو مثلا کہ جو ہدووں خلاف چلی جائے وہ ہمارا گھر جلا دیں گے آگے سکھوں کے خلاف نہ جائے وہ چاہتو لے کے آ جائیں گے بس اگر فلاں خلاف نہ ہو وہ ہمارے دروازوں پر آگے لے کے آ جائیں گے کیونکہ پہلے بھی لاتے رہے ہیں ہمارے دروازوں پر پہلے بھی آگے آتی رہی ہے تو ہمارے سامنے وہ تمام منظر موجود تھے جنہوں نے رسول کا دھر نہیں چھوڑا وہ ہمارا دھر کیا چھوڑیں گے لہٰذا بڑی احتیاط کرنے پڑی نبی تلی گفتگو ایک مقصود پیرائے کے اندر رہ کر ہمیں واقعات سنانے پڑے علماء نے جو گزر چکے ہیں پرودگار بری کے رحمت کرے بڑی محنتیں کی ہیں یہاں تک آزادی کے ساتھ علیہ و علیہ اللہ کو مچانے میں ہمارے گزرے ہوئے علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے محنتیں کی ہیں وہ میں ابھی پاکستان میں ایک بزرگ آدم نے پاس بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ محنت صاحب میں نے ابھی ایک امام بغا پہلیس پڑھی تو مجھ سے پہلے جو صاحب خطاب کر رہے تھے نئے نئے پڑھنے والے تھے تو وہ سیکھنے کے لیے جیسے ہوتے ہیں تو انہوں نے خیبر کا واقعہ پڑھا تو بزرگ نے کہا کہ یہ واقعہ بار 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 پڑھتے رہتے ہیں تو کیا جواب دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ عجیب ہے ایک قوم سورہ الہم دن میں دس دفعہ پڑھتی ہے تو قطع تھی نہیں ہے بار جس خدا نے سورہ الحمد کو تمہارے لیے واجب کیا ہے کہ دن میں دس دفعہ پڑھا کرو اسی خدا نے ہی علی کو وہ کمالات ادا کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ بار بار سنایا کرو کیونکہ آج اگر سورہ الحمد باقی ہے تو علی کے خیبر کی وجہ سے باقی ہے نحاظہ اب تھوڑی سی آزادی مل رہی ہے یہ قصدو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سامنے معصومین کی زندگی کے بڑے مختصر حوال موجود ہیں کچھ بوش فضائر کے کچھ مسائب کے اس قلعہ کچھ نہیں پڑھا گیا کیونکہ حالات ایسے تھے عربوں میں اس سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور میں یقیناً ادران پر یہ کہا کرتا ہوں اور بلانہ تشریف فرمائے یہ رجف میں رہ چکے ہیں میری تائید کریں گے کہ جو عرب دنیا میں فضائر اور مسائب بیان کیے جاتے ہیں اگر ہم یہاں پر اپنے زبان میں بیان کریں تو ہم بھی نشہری قرار پائیں گے اور سننے والے بھی کافر قرار پائیں گے وہاں پر فضائر کے ایسے کوشیں بیان کیے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے یہاں مسائل یہ ہوئے کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے بچنے کے لیے دبے تلے الفاظ میں فضائر کو بڑا کم کر بھی پیش کیا اب نئی چیز بیان کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہمارے ظرف ہی قبول نہیں کرتے ہم سے اب تک کراچی میں سوال ہوتا رہا کہ وہ فلان شخص نے روایت پڑھی کہ علی ہر مومن کی قبر میں آتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے علی تو ایک ہے ہر قبر میں کیسے آ سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ یہاں کا بہنکہ ہوا مسلمان کہتا ہے وہ یہ شیطان نے بہنکایا لاہور میں کوئی شیطان نے بہنکایا لندن میں بہنک جائے تو شیطان نے بہنکایا یہاں کوئی مار جائے تو کہاں ملک الموت نہیں مارا لاہور میں مارے تو ملک الموت نہیں مارا کوئی لندن میں مارے تو ملک الموت نہیں مارا یعنی فرشتے ایک وقت میں سو جگہ پر ہو سکتے ہیں شیطان ایک وقت میں ہر جگہ پر ہو سکتا ہے تو شیطان سے بچانے والا خدا کا بندہ ہر جگہ پر نہیں ہو سکتا لہذا بڑے ظرف کی بات ہے کہ اگر ہم باسمین کے وہ فضائل جو نہیں بیان کیے گئے وہ بیان کریں لیکن ڈر لگتا ہے کہ اپنا ہی یہ بندہ ہے فیار کروا دے گا خروبات پڑھیں محمد وآلہ بھئی آپ طور پر جو سائیوان ممبر ہوتے ہیں نا وہ اس جگہ پر جائیں تو بہتر انداز ہم بہلیس پڑھتے ہیں خوب زور شور لگا کے بہتری مطالب تاکہ اس کی وجہ سے عوام بھی خوش ہو جائے اور آئندہ بھی وہ لوگ بلائیں لیکن یہاں پر یہ ہمارا اپنا گھر ہے میں نے کبھی اس لیت سے مجلس نہیں پڑھی کیا چھوڑا تو آئندہ بلایا جائے گا کبھی مجھے سال میں چاطفہ بلایا جاتا ہے اور آج سال کے بعد بلایا گیا لیکن اپنا گھر ہے بلائیں نہ بلائیں ہم پھر بھی آ جاتے ہیں یہ جو گفتگو ہے یہ جشن کا ماحول ہے یہ سے کچھ باتیں ہیں نہ خطابت ہیں نہ مطالب یہ باتیں ہیں خوش ہونے اور خوش کرنے کے لیے سروات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد محمد وآلہ محمد ایک جملہ اور سما کے کیوں کہ یہ زبان پہ آ رہا ہے تاکہ میں چاطف سلام پہ لے کہ جاؤں ایک دفعہ مسجد نبی مولا کا انات نہیں رمضان کا آواز تھا مولا کا انات نے شب بھر محراب میں کھڑے ہو کے پروردگار سے باتے گی اور اس کے بعد جب جانے لگے سہر کا وقت ہوا امام جانے لگے تو ایک شخص نے کہا کہ مولا آج پہلا روزہ ہے رمضان کا آواز ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج آپ روزہ کا افطار میرے گھر پہ کریں اب یہ علی کی شان نہیں ہے کہ کوئی مومن دعوت دے والی انکار کر لے انکار علی نے سیکھا نہیں ہے کہا کہ یقین ہے آ جاؤں گا مولا گھر میں گئے سہر کی واپس آئے فجر کی نماز تو اس کے بعد جانے لگے ایک اور شخص نے کہا کہ یا علی آج پہلی دن ہے پہلا روزہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج افطار ہمارے گھر پہ کریں امام نے کہا یقین ہے کچھ دور چلے ایک اور شخص آ گیا کہ یا علی میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا آج ممضان کا آواز ہو گیا ہے آج پہلا روزہ ہے رات کو افطار ہماری طرف کریں علی نے کہا یقین کر لوں گا روایت میں ہے کہ ایسا کرتے کرتے چالیس صحابیوں نے کہا کہ یا علی آج افطار ہمارے گھر پہ کرنی ہے اور علی نے کہا بے شک میں آ جاؤں گا اور مولا گئے افطار کی اگلا دن آیا پھر فجر کا وقت تو ہر شخص اس میں سے فخر و مباہات کرنے کے لئے بتا دوسرے پتا ہے کہ اس مہینے کا آغاز کیسے ہوا اس مہینے کا پہلا روزہ علی نے میرے گھر پہ کھولا تو فوراں دوسرے نے کہا کہ تمہارے گھر نہیں میرے گھر کھولا تیسرے آگے نہیں تم دونوں کی یہاں نہیں علی تو میرے یہاں تھے یوں کرتے کرے پوری مجلس میں پوری مسجد میں یہ شور ہوا کہ علی میرے ساتھ تھے علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا کہا کہ اچھا نماز سے فارغ ہو جائے ہم رسول سے پوچھ لیں گے کہ رسول آپ بتائیں علی نے کس کے ساتھ روزہ کھولا جب نماز ختم ہوئی تو سب نے باری باری کہا کہ یا رسول اللہ یہ کہتے ہیں علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا وہ کہتے ہیں علی نے میرے ساتھ روزہ کھولا آپ بتائیں کرشک علی نے کس کے ساتھ روزہ کھولا رسول نے مسکراتے ہوئے کہ علی نے تو میرے ساتھ روزہ کھولا سباہ اللہ سربار پڑے محمد وعالی محمد لہذا معصومین کے فضائد سن کے خوش ہو جایا کریں یہ ہماری پاک عینت کی نشانی ہے فطرت کا تقاضہ ہے کہ علی اور علی کے فضائل پر خوش ہونا چاہیے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ ایک نواز آگیا کہ جو زیادہ فضائل پڑے اسے کہتے ہیں کہ فضائل پڑتے ہیں علمی بات نہیں کرتے بھلا علی کے فضائل سے بھی بڑی کوئی علمی بات ہو سکتی ہے یہ ایک نیم سے ٹلکڑا ہے جو قلائیں بھرستے ہیں وہ قلائیں بھرستے ہیں بھائی بیتوکہ کا فلسفہ بیان کر کے وہ گفتگو جو عبام کے سر کے اوپر سے گزر جائے وہ جو ایک گھنٹہ میلز پڑھی جاتی ہے وہ نہ پڑھنے والا حق ادا کرتا ہے نہ سننے والا حق ادا کرتا ہے اور یہ سامنے امام حسین کے حرم سے آیا ہوا پرچہ موجود ہے اس پہ یا حسین لکھا ہوا ہے ممبر رسول ممبر حسین کی شبیہ ہے مجھے عزت پروردگاہ کی قسم آپ لوگ ساری رات یہاں بیٹھے رہے ہیں اور میں ابھی اسی وقت گفتگو کا مدد دلدر کے بنتک فلسفہ حصول فق کلام لے جاتا ہوں صبحوں کی نماز ہو جائے گی میں آپ کے سامنے فلسفہ کے قواعد بنتی کے قواعد حصول کے قواعد فق کے قواعد کلام کے قواعد بیان کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا وہ سب کچھ بھی آتا ہے لیکن ان سارے علوم کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ یہ سارے علوم پڑھ کے ورس کے بعد اپنے آپ کو طالب علم بنا کر علی کی چوکر پر خم ہو کر کہا جائے یا علی یہ سارے علم پڑھے ہیں ورنہ وہ ملہ صدرہ کے فلسفے کے مسائل پر سیب خراب ہوتا ہے تو ماتا خراب ہوتا ہے یا ماتا خراب نہیں ہوتا وہ حیت ماتے کی موتاج ہے یا نہیں ہے اصلِ وجود کیا ہے یہ میں بھی آپ کو بڑے اچھے نام سمجھا سکتا ہوں ایسا سمجھا ہوں گا کہ کل ہر سنگ سیب خارا ہوگا ملہ صدرہ نے از فار اپنے جو کتاب ہیں ان کی فلسفے کی اس میں انہوں نے جائے ترمیسال جو دی ہے اپنے بات سمجھانے کے لئے وہ سیب کی دی ہے کہ سیب کیا ہوتا ہے خراب کیسے ہوتا ہے مہیت کم ہوتا ہے یا نہیں ہے تو وہ ایسی باتیں مچ ہی کر سکتے ہیں ہماری تو زبان بھی اردو ہے کاربیزر بان تو سرائی کی ہے سرائی کی دوری میٹھی زبان ہے تو کل سب سب سے سیب کھا رہا ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم معصومین کا ذکر کرنے کے لئے آتے ہیں کابر میں کسی فلسفی نے نہیں آنا مولا کائنات نے آنا ہے کابر میں ملہ صدرہ نے نہیں پوچھنا کہ تم نے ممبر پہ میرا ذکر کیا یا نہیں کیا تو جو ممبر دے کر ہم نے عزت دی تو انہیں میرا فلسفہ پڑھا یا نہیں پڑھا کابر میں علی نے پوچھنایا کہ ہم نے تم نے عزت دے کے ممبر پہ بٹھایا تھا تو انہیں ہمارا ذکر کیا یا نہیں کیا ہمارے ذکر کا حق ادا کیا یا نہیں کیا اس لئے یہ سب سے بڑی علمی مختلف ہوگو ہوتی ہے کہ جس میں سیرت ہو فضائل محمد و اہل بیت محمد بیان اس کے علاوہ کوئی شخص اگر آپ کو منطق فلسفہ کی بیعث میں لے کے جائے تو وہ اپنا بگزایا کر رہا ہے آپ کا بگزایا کر رہا ہے لہذا ممبر پہ آنے والے کو آپ یقینہ موضوع دیا کریں کہ آج کا یہ موضوع ہے اور وہ موضوع فضائل و مسائبِ اہل بیت محمد ہونا چاہیے میں یہ جو مسلح ہوتے ہیں جمعہ کی نماز پہ جو محراب سجا جاتا ہے یہ جمعہ ہم نے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جمعہ ان لوگوں کے لئے حج ہے کہ جو قابے پہ نہیں جا سکتے ہیں اتنی حضرت جمعہ کی نماز کے یہ جمعہ اس شخص کے لئے یا غریب کے لئے ضرورت مند کے لئے حج ہے لیکن جمعہ امام آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی اہمیت اس کے خوائد اس کے ماجبات سب امام سے ہم مزید پوچھ لیں گے انشاءاللہ پرمدگار اچار تو امام کا عدیدار بھی ہو اور امام کی عمائیت میں امام کی امامت کے پیچھے کھڑے ہو کہ ہم اور آپ جمعہ اور عدیدہ نظار کریں لیکن یہ جمعہ سننیجیے اللہ کے رسول نے جمعہ کو اجتماع قرار دیا ہے کہ آپ جمعہوں معاشرتی مسائل پر مفتبو کریں ہم جمعہ کے دن صاحب خطبہ سے صاحب محراب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنے بھی فقحی مسائل ہیں جتنے بھی شرعی مسائل ہیں جتنے بھی سماجی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ سب جمعہ کے دن آپ خطبہ میں بیان کیا کریں لیکن جب ممبر پر آئیں کیونکہ شرعی مسائل آپ سب دعویہ ہیں شرعی مسائل انفراد ہی ہوتے ہیں شقیاتِ نماز میری کچھ اور ہوں گی میرے لئے ذاتی مسائل شریعہ میں کچھ اور ہوں گے آپ کے لئے کچھ اور طرح کے ہوں گے میں ان کے مسائل بیان کرتا رہو پورا گھنٹہ آپ کہیں وہ تو ہجاتے تھے پورا گھنٹہ کہوں نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں لہٰذا وہ مدباتے ممبر سے بیان ہونی چاہیے کہ جو فضائل و مسائب اہلِ بیعت سے مزیر ہونی چاہیے تربیتِ نف اہلِ بیعت کے ذکر سے بردر کوئی نہیں کر سکتا لہذا یہ بات طویل ہو گئی بدلی دوبارہ آپ بلائیں یا نہ بلائیں لیکن بہرحال دو جملے ہوا ضرور گانا چاہوں گا دو جملے چونکہ جشن کا دن ہے لہذا مسکرانے کے لئے میں نے یہ بات کی دو جملے ہوا سننی جیئے سنوات پڑھ دیں محمد وآلہ وسلم ساری کائنات کی زینت کا نام ہے علی بن عبی طالب ساری کائنات کی زینت اور سیدہ فاطمہ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرے لئے محمد بن کے آئی علی کائنات کی زینت اور سیدہ کائنات کے لئے رحمت اور کتنی عظمت ہے آج کے دن آنے والی شہزادی کی کہ وہ جو کائنات کے لئے زینت ہے علی یہ اس کے لئے زینت بن کے آئی اور جو کائنات کے لئے رحمت ہے ظاہرہ یہ اس کے لئے رحمت بن کے آئی اور اب جب رسم لیے کائنات کی زینت کا نام ہے علی اب جو مجھ کائنات میں ہے علی اس کی زینت کا نام ہے اور سیدہ علی کی زینت کا نام ہے اب اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی انت وجہ اللہ اے علی آپ وجہ اللہ ہے اگر علی وجہ اللہ ہے تو زینب وجہ اللہ کی زینت ہے علی حسان اللہ ہے زینب حسان اللہ کی زینت ہے علی حضن اللہ ہے زینب حضن اللہ کی زینت ہے علی بزار صفات کمریہ ہے تو زینب بزار صفات کمریہ کی زینت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حق و علیہ نے عبادت علی کی محبت عبادت ہے تو اس محبت کی زینت کا نام زینب ہے اللہ نظر و علیہ وشہ علیہ نے عبادت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو اس عبادت کی زینت زینب ہے اور پھر فرمایا ذکر و علیہ نے عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تو دنیا میں جو بھی علی کا ذکر عبادت سمجھ کے کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہئے کہ جیسے علی کا ذکر عبادت ہے علی کے ذکر کی زینت کا نام زینبِ گمرہ اللہ علیہ وسلم 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 ہم یہ کھنٹہ ہونے میں دس مہر باقی ہیں تو انشاءاللہ ایک کھنٹے سے پہلے ختم کر دیں اللہ کے رسول دیکھئے پروردگان نے نظام یہ بنایا کہ ہر برگزیدہ بندے کو اس کے ساتھ ایک کسی کی صفات جیسا بندہ عطا کیا تاکہ ان کے مقصد کو جاری کر سکے توجہ کے ساتھ جیسا بڑا آدمی اللہ نے بنایا اس کے ساتھ ایک کسی طرح کی صفات کا حامل انسان دیا تاکہ اس کے مقصد اور مشرق کو مکمل کر سکے حضرت آدم سے لے کر سرور عالم تک ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا حضرت آدم سے لے کر ہمارے رسول دو تک ہر نبی نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا یعنی سب کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کو اقمال اللہ کی توحید آدم سے لے کر سرور عالم تک ہر نبی نے پہنچایا یہ سارا پیغام توحید ادھورہ رہ جاتا اگر محمد مصطفیٰ کی نبوت کا علم نہ ہوتا توجہ کے ساتھ سارے انبیاء نے پیغام توحید دیا لیکن پیغام توحید آگے رک گیا پیغام نبوت پر کہ اگر پیغام نبوت نہ ہوتا محمد مصطفیٰ کا علم نہ ہوتا تو یہ سارا پیغام توحید ضائع ہو جاتا اس لیے پروردگار نے ایک لا چوبیس ہزار نبی بھیجے اپنا عقیدہ بیان کرنے کے لیے عقیدہ توحید کے لیے ان سارے انبیاء کی محنتوں کو جمع کیا ذات محمد پر اور محمد کے پیغام کو بچانے کے لیے محمد کے ساتھ علی جیسا وجود بنا دیا کہ جیسے سارے انبیاء عقیدہ توحید پہنچائیں گے اور محمد مصطفیٰ کی ذات پر رک جائے گا لہذا علی کا کام یہ ہوگا کہ وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت پہنچائے لہذا سارے انبیاء توحید پہنچاتے رہے محمد مصطفیٰ تک اور علی نے نبوت کا پیغام پہنچایا اب کربلا کا میدان آ گیا تو کربلا تک توحید بھی پہنچ چکی تھی نبوت بھی پہنچ چکی تھی اب خطرہ تھا ولایت کو چونکہ ولایت تھا وہ پاسبان جو نبوت کا بھی پاسبان کر رہا تھا اور توحید کی بھی فاضد کر رہا تھا کربلا میں توحید کو خطرہ نہیں تھا کربلا میں نبوت تکلاب جنگ نہیں ہو رہی تھی کربلا کی جنگ تھی ولایت تکلاب لہذا کربلا کا اتمام یہ ہو گیا تھا کہ جیسے علی نے عقیدہ نبوت کو بچایا ویسے امام حسین نے عقیدہ ولایت کو بچایا لیکن کربلا میں عقیدہ ولایت محفوظ تو ہو گیا اب حسین کے بعد عقیدہ ولایت کا مستعمل کیا ہوتا پروردگار نے حسین کے ساتھ حسین جیسی ایک بہن بھیج دی کہ جب حسین چلے جائے اے زینب آپ کا کام ہے کہ آپ عقیدہ ولایت کو بچائیں لہذا آج ہمارے پاس اگر توحید ہے تو زینب کی وجہ سے لبوت ہے تو زینب کی وجہ سے ولایت ہے تو زینب کی وجہ سے اللہ علیہ وآلہ حضرت علی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ رہا آیت اللہ شیخ مام کانی بزرگ آلیم جدیو دی بھیان کے رو بزرگ آلیم گزرے ہیں ایک بڑی عجیب علیہ وآلہ جو انہیں ذکر کی چھڑے امام کا قول انہوں نے فرمایا کہ چھڑے امام نے فرمایا ان اللہ زیجن اللہ بے اسمِ زینب کہ پروردگار نے لوحے محفوظ کو زینب کے نام سے زیند ادا کی لوحے محفوظ پاہت اللہ مامکانی وزورت عالم گزرے ہیں انہی قنابے پڑھ کے ادھار عالم بنتے ہیں اللہ نے لوحے محفوظ کو زیند دی ہے بے اسم زینب زینب کے نام سے اب روایت جم نے سنے گئے سوال کیا کہ رسول اللہ کے بیٹے کیسے عجیب بات ہے یقیناً آپ ازاد پہلے میں سنے رہے ہوں گے کہا کہ لوحے محفوظ کو زینب کے نام سے زیند کہا کہ وہ امتیاز جو شہزادی زینب کو لوحے محفوظ پر حاصل ہے کائنات کی کسی خاتون کو حاصل نہیں ہے فرمایا وہ کیا عزاز ہے کہا لوحے محفوظ پر پروردگار نے جس عورت کا نام لکھا ہے اس کے والد کے نام کے ساتھ لکھا ہے مریم بنت عمران فاطمہ بنت محمد لیکن جب زینب کی باری آئی ہے تو زینب بنت علی نہیں لکھا ہمیشہ صرف زینب لکھا ہے میں سوچا کہ اللہ آخر ایسا کیوں ہے جب ایک عالم سے گفتگو ہوئی تو کہا یہ اس لیے ہے کہ پروردگار دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ زینب کی مرتبہ اور شان کتنی ملند ہے کہ اگر یہ علی کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو یہ اپنی آپ میں اتنا مکمل تھا وجود زینب کا کہ لوحے محفوظ پر اسے کسی کے نام کی نسبت نہ ہوتی اب ایک جملہ سنیے امام فرماتے ہیں جسے بھی حضرت زینب کے نام کی معرفت حاصل ہو جائے جسے بھی حضرت زینب کے نام کی معرفت مل جائے اسے پھر اسم آزم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسے بھی شہزادی زینب کے نام کی معرفت حاصل ہو جائے اسے اسم آزم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آخری جملہ ہے پروردگار نے آدم کی توبہ قبول کی پوچھ لیجے علامہ تشریف فرما ہے پوچھا گیا جناب آدم کے بارے میں اللہ کے رسول سے کیسے توبہ قبول ہوئی کہا آدم کے باس اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے کس میں آزم تھا جب وہ اسم آزم پڑا توبہ قبول ہو گئے ابراہیم کو آہ میں ڈالا گیا جب نمرود کی آنکھ میں ابراہیم پہنچے وہ آنکھ گزار ہو گئی پوچھا آنکھ کیسے گزار ہوئی کہا اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے کس میں آزم تھا دعوت کے پاس لوہا تھا موم کی طرح پگل جاتا تھا پوچھا دعوت کا لوہا کیسے پگلتا تھا کہا دعوت کے پاس اسم آزم تھا وہ جب اسم آزم پکارتے لوہا پگل جاتا سلمان کا تاتھ ہواوں میں اڑتا رہتا کہا کیسے اڑتا کہا اس کے پاس اسم آزم تھا وہ جب اب اسم آزم دوراتے ان کا تخت ہوا پر پرواز کرتا قرآن کے مطابق آصف بن برخیہ نے پلک جبکتے میں تختیں بلکیس لے گیا پوچھا کیسے لے گیا ہے کہا اس کے پاس اسم آزم تھا اس لیے وہ پلک جبکتے میں تخت لے گیا گیا بھئی موسیٰ نے نہر میں راستہ بنا لیا کیسے بنایا کہا ان کے پاس اسم آزم تھا وہ اسم آزم پڑھ کے چھڑی ماری دریاں میں راستہ بن گیا عیسیٰ قردوں کو زندہ کرتے تھے اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے کہا کیسے کرتے تھے کہا اس لیے کہ ان کے پاس اسم آزم تھا لیکن اب سوال کرتا ہوں شہزادی زینب حضرت آدم کی وارث نہیں ہے بھئی اس سے بڑا کوئی جمعہ نہیں ہے شہزادی زینب حضرت ابراہیم کی وارث نہیں ہے شہزادی زینب سلمان کی وارث نہیں ہے شہزادی زینب دعوت کی وارث نہیں ہے شہزادی زینب آسف بن برخیہ کی وارث نہیں ہے شہزادی زینب موسیٰ کی وارث نہیں ہے شہزادی عیسیٰ کی وارث نہیں ہے اگر ان کی وارث ہوتی تو جیسے ان انبیاء کے پاس ایک ایک اسم آزم تھا شہزادی کے پاس بھی ایک اسم آزم ہوتا اب سوال کرو شہزادی کس کی بیٹی ہے اور کس کی وارث ہے کہا کہ شہزادی علی کی بیٹی ہے اور علی کی وارث ہے اور علی وہ کون ہے کہا انبیاء جو موجزہ کرتے تھے وہ اس میں آزم کے محتاج ہوتے تھے وہ جب اس میں آزم پڑھتے تھے جب ہی موجزہ کر سکتے تھے اور علی وہ ہے کہ جسے موجزہ کرنے کے لیے اس میں آزم کی ضرورت نہیں ہے کیوں علی کا اپنا وجود ہی اس میں آزم جزاکم علی کا اپنا وجود ہی اس میں آزم ہے وہی یہی وجہ تھی حضرت عیسیٰ نے جب کبھی مرضا زندہ کیا اسے ٹھوکر مارکہ کہا کم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا یعنی موجزہ تھا لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے لیکن جب علی کے سامنے ایک زندہ کو لایا گیا اور اسے کہا کہ یہ جنازہ پڑھا دیں مجھے کسی روایت میں یہ نہیں ملا کہ علی نے کہا تو مردہ ہو جا اللہ کے حکم سے یہ نہیں کہا بھئی انبیاء مردے زندہ کریں اللہ کے حکم کے ساتھ علی اپنی زبان سے زندہ کو مردہ کہیں وہ مردہ ہو جاتا علی کا وجود اس میں آزم ہے مولا نے فرمایا کہ اللہ کے 73 اس میں آزم ہے اللہ کے 73 اس میں آزم ہے ان 73 اس میں آزم کے کمالات مجھلی کی ذات پر پائے جاتے ہیں اللہ کے 73 اسم آزم میں سے 72 کے کمالات مجھلی کی ذات پر پائے جاتے ہیں صرف ایک اسم آزم ایسا ہے جو میرے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے اور میں علی ہوں اس کے علاوہ بہتر اسم آزم کے کمالات مجھلی کی ذات پر پائے جاتے ہیں آخری جو اللہ کے اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہا علی آپ کا حق یہ ہے کہ آپ جہاں سے گزرے تو آپ کے قدموں سے اٹھنے والی مٹی سے لوگ مردے زندہ کریں آپ کے حضو سے بچے ہوئے پانی سے اندھوں کو آنکھیں مل جائیں آپ کی سواری جہاں سے گزرے وہ بنجر زمین ہریالی پیدا کرنا شکل کرتے ہیں کہا کہ یالی اگر میں آپ کے فضائل ان کو بتاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھیں گے جو عیسائی عیسیٰ کے بارے میں رکھتے ہیں وہ ہے علی بس آخر جملہ سنیجے شبہ محراج اللہ کے رسول آسمانوں پر گئے سویہ سنی سب نے لکھا کوئی مانے اس کی مرضی نہ مانے اس کی مرضی کتاب دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں کہ جب آپ واپس آئے محراج سے کہا کہ اللہ سے گفتگو کر کے آیا وہ سوال کیا گیا کہ اے رسول اللہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی کس لہجے میں بات کی اللہ کا لہجہ کونسا تھا تو فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ لہجہ استعمال کیا جو مجھے کائنات میں سب سے زیادہ پسند ہے کہاں وہ کون سا لہجہ تھا کہاں میرے بھائی علی کا لہجہ تھا محراج پہ اللہ رسول کو بلا کر رسول کے پسندیدہ لہجے علی کے لہجے میں بات کرتا ہے اور اے جملہ اور سن لیجئے جب شام کے دربار میں شہزادی نے خطبہ دیا سب جانتے ہیں کہ نابینہ صحابیوں نے ایک دوسرے سے پچھا خطبہ کون دے رہا ہے ہمیں تو یہ علی کا لہجہ معلوم ہوتا ہے کہاں کہ یہ علی نہیں ہے علی کی بیٹی ہے زینب تو اب یہ جملہ کہنے دیجئے کہ ساری کائنات میں علی کے لہجے کے دو مالک ہیں یا آسمان پر اللہ علی کے لہجے میں بہتا ہے یا زمین پر زینب دعا کرتے ہیں پروردگار سے آج کی اس گفتگو گردت اتام پر کے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں آقا زادی شہزادی حضرت زینب قبرا سلام اللہ علیہ کے ذکر کرنے والوں اور ان کی مبدت و محبت رکھنے والوں میں محشور تھے پروردگار تجھے باستہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں ہمارے دلوں میں جو دعائیں ہیں انہیں آج کے شب کے صدقے میں انہیں شرفِ قبولیت اتا ہوں پروردگار و آل محمد و آل محمد کی عزت کا جوبِ اولاد ہیں تجھے اولادِ علی کا واسطہ ان ماں و فہمین بیٹیوں کی آغوش کو آباد کرنا ہے دو صاحبانِ اولادِ اپروردگار ان کی اولاد کو سراتِ مستقیم پر کرائے متاہم جو بیمار ہیں انہیں شفاءِ کاملہ و آجلہ دا فرما جو کسی وجہ سے پریشان ہے پروردگار پریشانی ہے ہم تمام مومنین کو ملجل کر اتحاد اور اتفاق و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگار اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلدہ جلدہ فرما ہماری بنہگار آنکھوں کو یہ توفیق دے کہ امام کے ظہور کا دیدار کرسکے اور امام کے لشکر میں شامل ہو کر دشمنان و قاتلان اہلِ بیت سے بدلہ لے سکے اللہ و ملائکہ تولی صلی اللہ علیہ النبی یا انہوں والنزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ و ملائکہ تولیم